السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جب جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں میں عجیب عجیب طرح کے خیالات آتے ہیں لوگوں کو عجیب طرح کے ڈاؤٹس ہونے لگتے ہیں لوگوں کو یہ وہم ہے اس مہینے کے تعلق سے کہ اس مہینے میں کوئی خوشی کا پروگرام نہیں کرنا چاہیے شادی نہیں کرنے چاہیے نکاح نہیں کرنا چاہیے عقیقہ نہیں کرنا چاہیے الگرز دکان یا مکان کی آپننگ بھی نہیں کرنی چاہیے اور یہ تمام خیالات لوگوں کے ذہن میں اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں اور یہ کوئی عجیب بھی بات نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی بہت سے لوگ سفر کے مہینے کے تعلق سے یہ غلط عقیدے اور ایسے گندے خیالات رکھتے تھے اور بہت سے لوگوں کے تو یہ خیالات ہیں وہ یہ بات کہہ دیتی کہ یہ حدیث شریف بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کسی کو یہ خوشکبری دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے کیونکہ اس نے منحوس مہینے کے ختم ہونے کی لوگوں کو بشارت دی الاعیاز باللہ کیسے کیسے لوگوں کے غلط خیالات ہو رہے ہیں اللہ ہم سب کی ایسے منحوس خیالات سے حفاظت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقائد کو درست کیا اور اشارت فرمایا لا عدوہ ولا سفرہ ولا حامتہ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے اور جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کوئی اشب نہیں ہے یہ سب جاہلانہ رسمیں ہیں غلط لوگوں کے غلط خیالات اور غلط عقائد ہیں آپ سفر کے مہینے میں کوئی بھی جائز کام اور خوشی کا کوئی بھی پروگرام کر سکتے ہیں اللہ کے نام سے جو بھی کام کیا جائے انشاءاللہ اس کام کے اندر برکت ہوتی ہے اور وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے امید ہے یہ معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں مزید کسی اوٹوپک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کی کوئی رائے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ